نمسکار دوستوں پسو پریچر بھرتی کے ہم تیاری کر رہے ہیں اور آج ہم دیکھیں گے پچاس زلو کے نسار راستان بھگول کی کلاس نمبر تیس بہترین ٹوپک ایمپورٹن ٹوپک ایک کیوسن اس ٹوپک سے آپ کے ایک جام میں بن کر آئے گا دوستوں راستان کی جن سنگیا ماتر راستان بھگول کے تین ٹوپک اور بچے ہیں اسی کے ساتھ راستان جی کے ہماری کمپلیٹ ہو جائے گی راستان بھگول کی یہ کلاس نمبر تیس بہترین کلاس ہے دوستوں اور کمپلیٹ جو اگر یہ کلاس آپ اٹینڈ کرتے ہیں تو اس سے بار ایک جام کے اندر کیوسن نہیں پوچھا جائے گا دوستوں کیوسن بنیں گے وہ تو ہم ویڈیو کے اندر دیکھیں گے لیکن یہ نوٹس ہے وہ کچامن آن لائن کلاسے جی پروپ لبد ہے وہاں سے آپ ان کو پرابت کر سکتے ہیں ایک بار جو ساتھی ہمارے ساتھ جھوڑ رہے ہیں ویڈیو کو لائک سیر چینل کو سبسکرائب کریں اور کوئی بھی ڈاؤٹ ہے تو نیچے انسٹاگرام آئی ڈی دے رکھی ہے جس پر جا کر آپ میرے سے سمپرک کر سکتے ہیں بھارت میں پرتم جنگرنا 1882 عیسوی میں لوڈ میو کے کال میں ہوئی تو پرتم جنگرنا 1882 لوڈ میو کے کال میں ویوستیت ودسکی جنگرنا کی شروعات 1881 عیسوی میں لوڈ ریپین کے سمئے پرارم ہوئی تو ویوستیت پہلی جنگرنا 1881 کے اندر ہوئی دوستوں راجستان دیس میں اندر پردیس تیتا مدی پردیس کے بعد جنسنکیا نیتی کی گوشنا کرنے والا تیسرا راجے ہے جنسنکیا نیتی کی گوشنا کرنے والا تیسرا راجے راجستان پہلا اندر پردیس دوسرا مدی پردیس راجستان سرکار نے ورس دو جار میں جنسنکیا نیتی کی گوشنا کی جنسنکیا نیتی کی گوشنا راجستان میں دو جار میں کی گئی جنگنہ ورش دو جار گیرہ کا دی واقعہ تھا ہماری جنگنہ ہمارا بویسی دو جار گیرہ کا ہے دو جار اکیس کورونا کی وجہ سے لیٹ ہو چکی ہے جلد آنکھڑے آ جائیں گے لیکن لیٹ ہو چکی ہے ہماری جنگنہ ہمارا بویسی ہے یہ دی واقعہ آپ کو یاد رکھنا ہے دوستوں دیکھیں ابھی جو کیوسن بن رہے ہیں نا جو جنسنگ پر آداریت کیوسن ہے وہ آگے ہم دیکھیں گے یہ تو کیا ہے کہ بیسک جانکاری دی جاری ہے آپ کو لیکن یہاں سے بھی دیکھیں جہاں سے میں اسٹار بنا رہا ہوں یہ کیوسن آپ کے لیے بن کر آ سکتے ہیں دیکھیں راجستان کی جنگنہ پندروی جنگنہ ہے یہ اس کے بارے میں دیکھیں راجستان کی کل جنسنگیا دو جار گیارہ کی جنگنہ کے انصار انتیم روپ سے انتریم روپ سے نہیں انتیم روپ سے چھے کروڑ پچیاسی لاکھ اٹھالیس ہزار چار سو شیتیس لگ بگ چھے دسملو آٹھ چھے کروڑ ہے دوستوں جس میں تین دسملو پانچ پانچ کروڑ ہے نہیں کون دسملو آٹھ چھے پرتیسط پوروس ہے تین دسملو دونوں کروڑ یعنی کہ اٹھالیس دسملو ایک چار پرتیسط مہلائیں ہیں دوستوں 2011 کی جنگنہ کے انصار راجتان کی جنسنگیا میں بھارت کی کل جنسنگیا کا پانچ دسملو چھے چھے پرتیسط ہے لگ بگ راجستان بھارت کا دس پرتیسط کے آسپاس چھترپل گیرتا ہے اور اس میں ماتر ساڑھی پانچ پرتیسط کل جنسنگیا بھارت کی اس کی ساڑھی پانچ پرتیسط جنسنگیا نواز کرتی ہے صد Damen ویش وے کی کل جنسنگیا کا لگ بگ ایک پرتیسط باغ راجستان میں نواز کرتا ہے دوستوں 2011 کی جنگنہ کے انسار جنسنکیہ کی درشتی سے راجے کا دیش میں آٹھویں اسطان ہے لیکن اب ساتھویں ہو گیا ہے وہ کیسے ہو گیا ہے وہ آگے دیکھیں گے آٹھویں اسطان تھا لیکن اب یہ ساتھویں اسطان پر آ گیا ہے راجستان ایک نیا راجی بھی بن گیا ہے 2011 کے بعد اس وجہ سے دوستوں تو دیکھئے یہ نیا راجی کونسا ہے اتر پردیس مہاراشتر بیہار پسیمی بنگال اندر پردیس مدی پردیس تمیل نادو اور نومہ راجی کرناٹک اور دسویں راجی ہے گجرات ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھویں راجستان نومہ کرناٹک اور دسویں گجرات اب دیکھیں دو جون دو جار چودہ کو اندر پردیس سے تیلنگانہ کو پرتک کر کے راجی بن جانے کے بعد راجستان کا دیس میں ساتھویں اسطان ہوا آندر پردیس کو اٹھا دو یہاں سے تو اب چھے تو یہ ساتھویں راجستان آٹھویں ہے کرناٹک نومہ ہے گجرات اب سمجھ گئے پندروی جنگانہ 2011 ایتو راجی اسطر پر راجستان میں جنگانہ نہیں دے سک ڈوکٹر سبرا سنگھ کو بنایا گیا تھا پندروی جنگانہ 2011 کا سبنکر تھا سکسٹ پرگنی کا سکسٹ پرگنی کا اس جنگانہ میں تھرڈ جنڈر کو الگ رکھا گیا تھرڈ جنڈر کی الگ سے گنتی اس جنگانہ کے اندر کی گئی تھی دوستوں سمجھ گئے اب دیکھئے راجستان کی جنسنکیا ہے اس کو دو باغوں میں بباجیت کیا گیا ہے ایک تو گرامین جنسنکیا دوسری سہری جنسنکیا راجستان کی کل جنسنکیا کا پچھتر دسملوں ایک جیرو پرتیسد باغ ہے نا وہ گرامین چھیتروں میں نواز کرتا ہے بہت بڑی جنسنکیا ہے یہ راجستان کی کل جنسنکیا کا چوئیس دسملوں نو پرتیسد باغ ہی سہروں میں نواز کرتا ہے کہنے کا مطلب تین بٹا چار باغ ہے نا وہ کہاں پر ہے گرامین چھیتروں میں ہیں اور ایک بٹا چار باغ ہے نا وہ سہری چھیتر میں کہاں پر ہے سہری چھیتر میں یہ امپورٹنٹ آپ کے لئے آگے دیکھیں سروادک آگے ہیں سروادک جنسنکیا والے جلے اب دیکھیں یہاں سے ایک چیز سب سے پہلے آپ سبھی ساتھیوں کو میں بتانا چاہتا ہوں کیونکہ کوئی ڈاؤٹ ہمارے پاس نہیں رہنا چاہیے ابھی تک نوین آکڑے آئے نہیں ہیں جنسنکیا کا جو ٹوپک ہے وہ پرانے جلوں کے انصار ہی آپ کو پڑھنا ہے اسی کے انصار آپ کے ایک جام میں کیوسن آئے گا یہ نہیں ہے کہ کیوسن اس سے الگ پوچھ جائے گا اسی کے انصار کیونکہ نوین آکڑے ابھی تک کوئی بھی آکڑے پرابت نہیں ہوئے جب سانکے کی ویباگ کے دورہ آکڑے آ جائیں گے اگر ایک جام سے پہلے تو آپ کے سامنے میں نیا ویڈیو لے کر آ جائوں گا تو سروادک جنسنکیا والے جلے پہلا دوسرا اور تیسرا یعنی تین جلے یاد رکھنے چوتے کو چھوڑ دیں آپ سروادک ہے جیپور میں چھانسٹھ لاک چھبیس جار ایک سو ٹھٹھٹر پھر دو نمر پہ جودپور تین نمر پہ الور اور چار نمر پہ ناغور ایک نمر جیپور دو نمر جودپور تین نمر الور چار نمر ناغور اب دیکھیں ناغور چار نمر نہیں رہے گا ناغور چلا جائے گا لگ بگ تیس کے آس پاس کیونکہ دو بھاگوں میں بانٹ دیا گیا ناغور کو جودپور بھی دو نمر رہے گا نہیں رہے گا کیونکہ جودپور کو بھی تین بھاگوں میں توڑ دیا گیا جیپور کو بھی دو باغوں میں توڑ دیا ہے تین چار باغوں میں توڑ دیا گیا ہے تو یہ سبھی آنکڑے چینج ہوں گے لیکن ابھی ہمیں پرونے آنکڑے کے انسار ہی پڑنا ہے دوستوں یہ تو ہوگئے سروادک جنسنگیا والے جلے نیونتم جنسنگیا والے جلے دیکھ لیجئے جیسلمیر پرتابگڑ سیروئی اور بندی جیسلمیر چھلاک انستر جار نو سو انیس جنسنگیا سب سے کم جنسنگیا دو نمر پر سب سے کم میں پرتابگڑ تین نمر سیروئی چار نمر بندی لیکن اب نئے جلوں کے انسار جب آئیں گے تو شاید میرا نمان کہہ رہا ہے کہ آپ کا جو بندی ہے یا جو سانچور ہے بندی کیا آپ کا جو دودو یا سانچور ہے ان میں سے سب سے کم جنسنگیا والا جگہیں رہے گی دوستوں سروادک پر اس جنسنگیا والے جلے جیپور میں سروادک دو نمر پر ہے آپ کا الور اب یہ دونوں ہی جیپور کو چار باغوں میں توڑا گیا الور کو تین باغوں میں توڑا گیا ہے تو یہ بعد میں چینج ہوں گے ابھی ان میں کوئی پریورتن نہیں رہے گا دوستوں تو یہ چیز ہے نا دیکھیں پہلے ایک چیز بتا دوں یہاں سے اگر آپ نوٹس جو ساتھی بنا رہے ہیں ان کے لئے جیسے کی میں یہاں پہ اس چیز کا کرتا ہوں تو یہاں پہ آپ کو ایک نمبر لکھنا ہے جیپور اور جیپور کی جو جنسنگیا ہے اس کو چو سٹھ دسملو چھ آٹھ لاکھ کر لو سمجھ گئے اور دو نمبر لکھ لو یہ آنکڑے ہیں نا جو یہ آنکڑے یہ رہنے دو ان کی ضرورت آپ کے نہیں پڑے گی مین جو پہلے نمبر پہ ہے نا اس کی جو آنکڑا ہے وہ آپ کو یاد رکھنا ہے دوستوں باقی ان تینوں کو اٹھا دو ان سے کوئی کیوسن نہیں بننے والا آگے چلیے دوستوں نیونتم جنسنگیا والے جلے پروش جنسنگیا والے ہیں تو نیونتم پروش جنسنگیا میں جیسلمیر تین لاکھ اکسٹھ ہزار ساسو آٹ دو جار گیارہ کے نسار اور پرتاب گھڑ ہے دو نمبر پہ نیونتم میں تو جیسلمیر اور پرتاب گھڑ سروادیگ میلہ جنسنگیا والے جلوں میں ایک نمبر پہ جیپور آئے گا اکتیس لاکھ ستہونہ جار سسو ایتر دو نمبر پہ جودپور شترہ لاکھ تریسٹھ ہزار دو سو سنتیس تو سروادیگ میلہ یہ پروش جنسنگیا والا جلہ جیپور ہی ہے دوستوں آگے دیکھئے دیکھئے ان کا اسی پرکار لکھنا ہے یہ چیز لکھنی ہے یہ چیز مت لکھنی ہے یہ چیز بھی نہیں یاد کرنی ہے آپ کو آگے چلیے نیونتم میلہ جنسنگ کیا والے جلے دیکھئے جیسلمیر میں ہے تین لاکھ آٹھ ہزار پرتاب گھڑ دو نمبر پہ نیونتم میلہ جنسنگ کیا والے جلے ہیں سروادیگ گرامین جنسنگ کیا والے جلے ہیں سروادیگ گرامین جنسنگ کیا جیپور میں ہے اور سائد نئی سنبھاؤنا کے نصار ہی اس کے اندر آپ کا جے پوری رہے گا الور دو نمر پہ ہے تین نمر پہ ناغور اور چار نمر پہ ہے ادھے پور دوستوں سروادی گرامین جنسنگ کیا والے جلے دوستوں اب بات کرتے ہیں نیونتم گرامین جنسنگ کیا والے جلوں کی نیونتم گرامین جنسنگ کیا ہے جے سلمیر میں پانچ لاکھ اسی جار کیا سپاس دو نمر کوٹا تین نمر پرتاب گڑ اور چار نمر پہ آئے گا کہ نیونتم گرامین جنسنگ کیا والا جلہ ہے اپسن ایک دے دیا کوٹا اپسن دو دے دیا پرتاب گڑ اپسن تین دے دیا سیروئی اپسن چار دے دیا جے پور اب دیکھیں یہاں پہ کیا ہو گیا نیونتم گرامین جنسنگ کیا والا راجستان کا جلہ ہے تو دیکھیں جے سلمیر ایک نمر پہ نیونتم میں چاروں اپسن میں نہیں ہے دو نمر پہ کوٹا تو اپسن ایک سہی رہی گا اگر کوٹا کی جگہ آپ کو دے دیتے بھیل وارڈا مان لیجئے کہ یہاں پہ آ گیا بھیل وارڈا تو آپ کا کیا ہوگا جے سلمیر بھی اپسن میں نہیں ہے کوٹا بھی نہیں ہے لیکن پرتاب گڑ تو ہے تو پرتاب گڑ سے ہی ہو جائے گا اس پرکار کا ایک جام میں کیوسن آپ کو ملے گا دوستوں سروادک سہری جنسنگ کیا والے جلے ایک نمر پہ جے پور ہے چوتیس لاکھ ایتر ہزار آٹھ سو سیتالیس دو نمر جودپور تین نمر کوٹا چار نمر اجمیر سہری جنسنگ کیا جے پور جودپور کوٹا اجمیر آگے چلیے آگے دیکھیں نیونتم سہری جنسنگ کیا والے جلے نیونتم سہری جنسنگ کیا والے جو جلے ہیں ان کے بارے میں بات کر لیتے ہیں اب نیونتم ہے پرتاب گڑ میں ایتر ہزار آٹھ سو سات دو نمر پہ ڈنگرپور تین نمر جیسلمیر چار نمر بانسوڑا نیونتم سہری جنسنگ کیا والے جلے تو نین میں سے کس جلے میں نیونتم جنسنگ کیا نیونتم سہری جنسنگ کیا ہے اوپسن ایک پالی کمنٹ کرنا آپ کو اوپسن دو بیلوارڈا اوپسن تین اوپسن تین ناغور اوپسن چار بانسوڑا اس پرکار کا کیوسن ملے گا آپ کو آج بول رہا ہوں نیونتم میں سے کس جلے میں نیونتم سہری جنسنگ کیا ہے تو دیکھیں پرتاب گڑ اوپسن میں نہیں ہے ڈنگرپور اوپسن میں نہیں ہے جیسلمیر اوپسن میں نہیں ہے بانسوڑا چار نمر پہ نیونتم میں تو یہ رہا چار نمر اوپسن آپ کا صحیح ہو گیا اس پرکار کے کیوسن ہی ایک جام میں دیکھنے کو ملیں گے راجستان میں سروادیک گرامین جنسنگ کیا کا پرتیشت ہے ڈنگرپور میں گرامین جنسنگ کیا سروادیک ہے نا پرتیشت کے طور پہ وہ ڈنگرپور میں ترانم پرتیشت راجستان میں سروادیک سہری جنسنگ کیا کا پرتیشت ہے کوٹا میں سروادیک سہری جنسنگ کیا پرتیشت کوٹا میں ساٹھ پرتیشت کے لگ بگ راجستان میں نیونتم گرامین جنسنگ کیا نیونتم گرامین جنسنگ کیا تو اس کا اُلٹا کر لو نیونتم گرامین جنسنگ کیا رہے گی کوٹا میں 49.69% اور راستان میں نیونتم سہری جنسنگ کیا ڈونگرپور میں 6.4% 6.4% % کے روپ میں ہے یہ پرسنٹیج کے روپ میں ہے چارو کیوسن پرسنٹیج کے روپ میں اور جو اوپر ہم دیکھ رہے ہیں نا یہ یہ اوریجنل آبادی دیکھ رہے ہیں یہاں پر پرسنٹیج نہیں دیکھ رہے ہیں لے لو سکرین سوٹ یہاں پر آگے چلیے آگے آ رہا ہے راجستان میں جنگنت ہوئے پہلی بات راجستان کا جنگنت ہوئے 200 ویکتی پارتی ورگ کلومیٹر ہے یعنی کہ یہ دیکھیں یہ ایک کلومیٹر ایک کلومیٹر ایک کلومیٹر ورگ چہترپور میں نیواز کرنے والے ویکتیوں کا گنت ہوئے اسے ہی جنگنت ہوئے کہتے ہیں سمجھ گئے جنسنگیا گنت ہوئے کی درشتی سے راجے کا بھارت میں اٹھاروہ استان ہے کونسا ہے اٹھار جنگنت ہوئے کی درشتی سے راجے کا اٹھاروہ استان ہے سمجھ گئے یہاں پر ایمپورٹنٹ چیز ہے یہ آپ کے لیے اب دیکھیں یہاں سے سروادک جنگنت والے جلے سروادک جنگنت ہوئے جیپور کا پانسو پنچان میں دو نمبر براتپور کا ہے پانسو تین تین نمبر دوسا کا ہے چار سو چھنٹر اور چار نمبر الور کا ہے چار سو اٹھتیس اب کیو سن کیسے آئے گا کیو سن کیسے آئے گا کہ دوسا کا جنگنت ہوئے ہے دوسا کا جنگنت ہوئے ہے کمنٹ کرو اوپسن ایک پانسو پنچان میں اوپسن دو پانسو تین اوپسن تین ہے آپ کا اٹھتر اور اوپسن چار سترہ سوری سترہ کیا چار سو چھنٹر اس پرکار سے کیو سن آسکتا ہے اگر یہ کیو سن آتا ہے تو چار نمبر اوپسن ہے اگر یہ نہیں آتا ہے دوسرے ٹائپ کا اگر کیو سن بنتا ہے تو سیدھا کیو سن بنے گا سروادک جنگنت ہوئے والا جیلا ہے نین میں سے سروادک جنگنت ہوئے والا جیلا ہے تو بتائی پہلا اوپسن ہے آپ کا جے سلمیر دوسرا اوپسن ہے آپ کا بکانیر تیسرا اوپسن ہے آپ کا یہاں پہ الور چوتھا اوپسن ہے آپ کا یہاں پہ ناغور تو سروادک جنگنتوے جیپور کا اوپسن میں نہیں ہے دو نمر پہ بردپور اوپسن میں نہیں ہے تی نمر دو سا اوپسن میں نہیں ہے چار نمر الور ہے تو اوپسن میں ہے تو چار نمر اوپسن صحیح رہی گا اب اسی کا کیوسن من گیا کہ نیر میں سے نیونتم جنگنتوے والا جلہ ہے نیونتم جیسلمیر کا ہے تو جیسلمیر کا کتنا سترہ ہے تو ہو گیا اتر ایسے کیوسن ایک جام کے اندر آئیں گے دوستوں آگے چلیئے دیکھیں نیونتم جنگنتوے والے جلے سب سے کم جنگنتوے والے جیسلمیر کا سترہ ویکتی پرتی ورگ کلومیٹر نیواز کرتے ہیں بیکانیر اٹھتر بارڈ میر برانما جنگنتوے چورو کا ایک سو سیتالیس اور جودپور کا ایک سو ایک سٹھ جنگنتوے والے جلے ہیں سمجھ گئے جنسنکیا پوروش جنسنکیا مہیلا جنسنکیا سہری جنسنکیا گرامین جنسنکیا اور جنگنتوے یہ چیزیں تو ٹروپک کمپلیٹ کر لیے آگے آتے ہیں وردیدر جنسنکیا میں وردیدر یہ بھی ایمپورٹنٹ ہے تو دیکھیں راجستان کی دسکی وردیدر 21.3% ہے جو بیری ایمپورٹنٹ ہے راجستان کی دسکی وردیدر 2001 سے 2011 کے مددے کی ہے جنسنکیا وردیدر 21.3% راجے کا دسکی وردیدر کی درشتی سے بھارت میں آٹویں استان ہے دسکی وردیدر سے آٹویں استان ہے اور راجستان کی جنسنکیا وردیدر 21.3% ہے اب کیو سن بنے گا سروادک جنسنکیا وردیدر اور نیونتم جنسنکیا وردیدر سے تو چلیے سروادک جنسنکیا وردیدر والے جلے کونسا ہے باڑ میر 32.5% سروادی کئی ہے بن سکتا ہے کیو سن آیا ہوا بھی ہے بہت بار دو نمر جیسل میر 31.8% تین نمر جودپور چار نمر بانسواڑا پانچ نمر جیپور پہلا دوسرا تیسرا چوتھا پانچوان سیدھا کیو سن ان پانچو سے ہی بن کر آسکتا ہے یاد کرنا بارڈ میر کی جنسنکیا اگنتو سروادک اب تو نئے جلے بن گیا بالوترہ الگ ہو گیا لیکن ہمیں پرانی جلوں کے ایکوڑنگی جنسنکیا پڑھنی ہے دوستو ورتمان میں سمجھ گئے اب بات کرتے ہیں نیونتم جنسنکیا وردیدر والے جلوں کی نیونتم جنسنکیا وردیدر ہے سری گنگانگری کی ماتر 10% جنجنو کی 11.7 پالی کی 11.9 بندی کی 15.4% گنگانگر جنجنو پالی اور بندی یہ نیونتم جنسنکیا وردیدر والے جلے ہیں دوستو سمجھ گئے اب آگے چلیے جنسنکیا وردیدر سے ریلیٹیڈ تین قطن بھی آپ کے لئے لے کر آیا ہوں راجستان میں راجستان میں راجستان جلے کی جنسنکیا وردیدر 17.7% ہے جو راشتری ہے جنسنکیا وردیدر 17.7% کے برابر ہے کمپلیٹ بارک کی جنسنکیا وردیدر ہے نا 2001-2011 کی تو وہ وردیدر تھی 17.7% بڑوتری کے ساتھ اور وہ کی وہی کس کی ہے راجستان جلے کی ہے راجستان میں جنگرنہ اتیاس میں سروادک جنسنکیا وردیدر 1971 سے 1981 میں 32.9% ساتھ پرتیسط رہی راجستان کی اتیاس میں 1911-1981 جو جنسنکیا وردیدر 32.9% رہی دوستوں راجستان کی جنگرنہ میں نیونتم جنسنکیا وردیدر 1911 سے 1921 میں مائنس میں تھی مائنس 6.29% 6.29% کب 1911 سے 1921 کے مددے یہ تینوں آقڑے ایمپورٹنٹ رہیں گے ایک جام کی درشتی سے آگے جو آرہا ہے وہ آرہا ہے لنگانوپات ایک ہزار پورسوں پر مائلوں کی سنکیا ایک ہزار پورسوں پر جتنی مائلہ یہ مائلہ ایک ہزار پورسوں پر یہ ایک ہزار پوروس ہے ان پر جو مائلہ یہ وہ ہی لنگانوپات ہے سمجھ گئے راجستان کا لنگانوپات 928 ہے راجیہ کا لنگانوپات کی درشتی سے بھارت میں 21 محسطان کون سا ہے اکیسوہ استان سروادک لنگانوپات والی جلہ ایک نمر پہ ڈنگرپور جس کا نو سو چوران میں لنگانوپات ہے دو نمر پہ راسمند جس کا نو سو نبے لنگانوپات ہے تین نمر ہے پالی جس کا نو سو ستیاسی لنگانوپات ہے اور چار نمر ہے پرتابگڑ جس کا نو سو تیاسی لنگانوپات ہے دوستوں ڈنگرپور راسمند پالی پرتابگڑ ڈنگرپور راسمند پالی پرتابگڑ اب بات کرتے ہیں نیونتم لنگانوپات والے جلوں کی دیکھیں نیونتم لنگانوپات دولپور کا 846 سب سے کم لنگانوپات دولپور کا دو نمر جیسلمہر 852 تین نمر کرولی 861 چار نمر برتپور 880 یہ نیونتم لنگانوپات والے جلیں کیا ہے نیونتم لنگانوپات والے جلیں ایمپورٹینٹ ہے یہ بھی یہ بھی کیا ہے ایمپورٹینٹ آگے چلتے ہیں راجستان میں سیسو لنگان اپات کی اور سیسو لنگان اپات بھی دیکھ لیتے ہیں راجستان کا سیسو لنگان اپات آٹھ سو ٹھیا سے کس کے انصار دو جار گیارہ کے انصار سروادک سیسو لنگان اپات بہنسوارڈا میں نو سو چوتیس بہنسوارڈا میں نو سو چوتیس پرتابگڑھ میں نو سو تیتیس بھیلوارڈا میں نو سو اٹھائیس اور ادیپور میں نو سو چوتیس سروادک سیسو لنگان اپات والی جلے اب بات کر لیتے ہیں نیونتم سیسو لنگانوپات والے جلو کی سب سے کم سیسو لنگانوپات دو جار گیارہ کے انصار ہے وہ جنجنو کا ہے ماتر آٹھ سو سیتیس دو نمر سکر آٹھ سو اڈتالیس تیکاوٹ یہ تین نمر کرولی آٹھ سو باؤن اور چار نمر شری گنگانگر آٹھ سو چوپن دوست یہ سیسو لنگانوپات ہو گئے ابھی ہماری بچیت ساکسرتہ تو چلیے راجستان کی ساکسرتہ در ایک ایک چیز پڑھاؤں گا کوئی چیز چھوڑھوں گا نہیں یہ بول رہا ہوں آپ کو راجستان کی ساکسرتہ چونسٹ دسملو ایک پرتیسط ہے اوریجنل چونسٹ دسملو ایک پرتیسط پوری راجستان کی ہے یہ اب اس کے اندر جو پروس ہے نا میل میلوں کی تو ہے سیونٹین نائن پوئنٹ ٹو پرتیسط اور جو وومین ہے ان کی جو ساکسرتہ ہے باون دسملو ایک پرتیسط باون دسملو ایک پرتیسط سمجھ گئے بھارت میں راجستان کا ساکسرتہ میں چھبیس مہستان بہت پچھڑا ہوا ہے راجستان راجستان کی پروس ساکسرتہ سیونٹین نائن دسملو ٹو پرتیسط اور میلہ ساکسرتہ آپ کی ہے جو ہے پوئنٹ ون پرتیسط پوئنٹ ون پرتیسط دوستوں اب دیکھیں راجستان میں سروادک ساکسرتہ والے جلے سروادک ساکسرتہ والے سب سے ادھک ساکسر جلائے کوٹا چھنٹر دسملو چھے پرتیسط سروادک ساکسر دو نمبر پہ جیپور تین نمبر جنجنو چار نمبر سکر یہ سروادک ساکسر کوٹا جیپور جنجنو سکر کوٹا جیپور جنجنو سکر کوٹا جیپور جنجنو سکر سب سے کم ساکسرتہ جالور کی ماتر چوپن دسملو نو پرتیسط ماتر چوپن دسملو نو پرتیسط کس کی جالور کی پھر سروی دو نمبر ایک سب سے کم میں پھر پرتاب گڑ ہے پھر بانسوڑا ہے جالور سروی پرتاب گڑ بانسوڑا یہ سروادک اور نیونتم ساکسرتہ دروالے جلے اب دیکھیں آگے ساکسرتہ کے اندر سروادک پروس ساکسرتہ والے جلے سروادک پروس ساکسرتہ جنجنو کی ہے اور نیونتم پروس ساکسرتہ پرتاب گڑ کی ہے سروادک پروس ساکسرتہ جنجنو کی نیونتم پروس ساکسرتہ ہے پرتاب گڑ کی دیکھیں سروادک میں جنجنو چھانسی دسملو نو پرتیسط پروس پڑے لکھے ہیں یہاں پہ دو نمبر کوٹا تین نمبر جیپور جنجنو کوٹا جیپور نیونتم ساکسرتہ میں پرتابگڑ ہے جہاں پر ماتر اور ماتر یہ مان کے چلیے کہ ستر پرتیسط پروس ہی پڑھے لکھے گئے سکسٹی نائن پوائنٹ پائی پرتیسط بانسوارڈا میں بانسوارڈا اور پرتابگڑ کی سمان ہے ان ستر دسملوں پانچ پرتیسط دونوں کی سمان ہے اور سیروئی شتر پرتیسط یہ نیونتم ساکسرتہ نیونتم پروس ساکسرتہ والے اور نیونتم سوری سروادی پروس ساکسرتہ والے جلیں ہیں دوستوں مہلہ ساکسرتہ کی بھی بالت کر لیتے ہیں کیونکہ مہلہ ساکسرتہ سے بھی کیوسر بن سکتے ہیں تو دیکھیں سروادیگ مہلہ ساکسرتہ والے جلے سروادیگ مہلہ کام پر پڑھے لکھی ہے کوٹا میں پینسٹ دسملوں نو پرتیسط دوزار گیار اکیہ نو سار جہپور میں چو سٹھ پرتیسط اور جنجنوں میں اکسٹھ پرتیسط کوٹا جہپور جنجنوں جالور اٹیس دسملوں پانچ سو میں سے ماتر 38 49 مئلائیں ہی جالور میں پڑی لکی ہے دوستوں جیسلمیر میں 49.7% اور سیروئی میں 49.7% مئلائیں پڑی لکی ہے دوستوں سروادیگ مئلہ ساکھ سرطہ والے جلے کوٹا جے پور جنجنو نیونتم مئلہ ساکھ سرطہ والے جلے جالور جیسلمیر سیروئی جالور جیسلمیر اور سیروئی آگے چلئے بات کرتے ہیں سیسو جن سنگ کیا کی سیسو جن سنگ کیا بھی امپورٹنٹ چیز ہے کہ اس نے بن سکتا ہے یہاں سے تو دیکھئے سروادک سیسو جنسنگ کیا والے جلے جیپور میں سروادک سیسو جنسنگ کیا ہے دو جار گیارہ کی بات ہے یہ دو جار گیارہ کی اب تو یہ بھوڑی ہو گئے ہیں دو جار گیارہ کے اندر یہ تین سال چار سال کے ہوں گے تو آج تو پندر پندر سولہ سولہ سال کے ہوں گے ہوں گے کیونکہ جنگرنہ کو بھی تیرہ چودہ سال ہوں گے اور دو تین سال کے ہوں گے تو آج کل تو یہ پوری جوانی میں آگئے ہیں سروادیک سیسو جنسنگ کیا والا جلہ جیپور دو نمر پہ جودپور انیونتم سیسو جنسنگ کیا والے جلوں میں ایک نمر جیسلمیر اور دو نمر پرتاب گڑ جیسلمیر اور پرتاب گڑ یہ آنکڑے یاد رکھنا جیپور جودپور جیسلمیر پرتاب گڑ بات کرتے ہیں انسوچی جاتی کی انسوچی جاتی کی دوستوں انسوچی جاتی سروادیک انسوچی جاتی والے جلے سروادی کا انوسوچی جاتی ہے وہ ہے آپ کے سری گنگا نگر میں 36.6% حنومانگڑ میں 27.8% کرولی میں 24.3% اور چورو میں 22.1% انوسوچی جاتی ہے سروادی سری گنگا نگر حنومانگڑ کرولی اور چورو میں تو نیونتہ انوسوچی جاتی والے جلے دیکھ لیجئے لونگرپور میں 3.8% بانسوڑا میں 4.5% ادھے پور میں 6.1% پرتاب گڑھ میں 7.0% انسوچیت جاتی والے جلے ہیں جن میں سب سے کم ہے ڈھونگرپور بانسوڑا ادھے پور پرتاب گڑھ اب کچھ تتے لے لیجی یہ بھی امپورٹنٹ تتے آپ کے لئے رہ سکتے ہیں راجے کی کل انسوچیت جاتی کی جنسنگ ہے وہ 122.2.1% انسوچیت جاتی کی جنسنگ ہے 122.2.1% راجے میں انسوچیت جاتی جنسنگ کیا انوپات 17.8% ہے پوری جنسنگ کی 17.08% انسوچیت جاتی کے لوگ راجستان میں رہتے ہیں راجے میں سروادک انسوچیت جنسنگ کیا والا جلو جلہ ہے جیپور جہاں پر 10.03 لاکھ بیکتی رہتے ہیں راجے میں گرامین جنسنگ کیا منسوچیت جاتی کا 18.5% ہے اور سیری جنسنگ کیا میں انسوچیت جاتی کا پرتیشت 15.7% ہے ہے دوستوں راجے میں انسوچیت جاتی کا لنگا نوپات 923 انسوچیت جاتی کا گرامین لنگا نوپات 923 انسوچیت جاتی کا سیری لنگا نوپات 922 ہے انسوچیت جاتی کا لنگا نوپات 923 ہے سیری لنگا نوپات بھی 923 ہے لیکن سوری گرامین لنگا نوپات بھی 923 ہے لیکن سیری لنگا نوپات 922 ہے راجے میں انسوچیت جاتی کا سروادک لنگا نوپات والا جلہ ہے براسمن جہاں پر نو سو بھیانسی ہے اور نیونتم لنگانوپات والا جلہ ہے دولپور جہاں پر آٹھ سو تریشٹ ہے دوستوں یہ ہوگئے انوسوچی جاتی کی جنسنگ کیا لنگانوپات بچتی ہے انوسوچی جنجاتی تو دیکھیں انوسوچی جنجاتی کی بات کر لیتے ہیں انوسوچی جنجاتی ساروادی کا انوسوچی جنجاتی والے جلے بانسوارہ میں چندر دسملو 0,04 پرتیسط دو نمبر پہ ڈنگرپور ستر دسملو آٹ دو پرتیسط تین نمبر پرتاب گھڑ اور چار نمبر ادھے پور بانسوڑا ڈنگرپور پرتاب گھڑ ادھے پور بانسوڑا ڈنگرپور پرتاب گھڑ ادھے پور نیونتہ منوسوچی جن جاتی والے جلے بکانیر ماتر جیرو دسملو تین تین پرتیسط تین سو لوگ ہو گئے نا وہاں پر ماتر ایک لوگ ہے نا جو انوسوچی جن جاتی کا بکانیر میں اور یہ کا یہی معاملہ ناغور میں 0.3% چورو میں 0.6% یعنی کہ بیکانے رو ناغور میں ایک ہے ایک چورو ہے جس میں 300 میں سے دو لوگ ہے نا وہ کس کے ہوں گے انوسوچی جنجاتی کے ہوں گے دوستوں یہ انوسوچی جنجاتی ہوگی اب آگے کچھ آنکڑے ہیں وہ لے لیجئے یہاں سے راجیہ میں انوسوچی جنجاتی جنسنگ کیا بران میں 0.38 لاکھ ہے یہاں اس کا پرتیسط 13.5% 100 میں سے 100 اگر 100 لوگ نیتے ہیں نا ان میں سے 13.5% لوگ انوسوچی جنجاتی کے لوگ راجستان میں نواز کرتے ہیں دوستوں راجیہ میں انوسوچی جنجاتی کا لنگانوپات 948 ہے راجیہ میں گرامین انوسوچی جنجاتی کا لنگانوپات تو 901 کاون ہے لیکن سیری انوسوچی جنجاتی کا لنگانوپات ماتر آٹھ سو تران میں ہے دوستوں اور یہ تھا آپ کا جنسنگ کیا ٹوپک جس کو بہت دکت کے ساتھ آپ پڑھتے ہیں وہ ٹینسن کے ساتھ پڑھتے ہیں میں ایک بات کہتا ہوں اگر اس چیز کو آپ کو یاد رکھنا ہے کہ سر میں تو یہ یاد رکھنا ہے تو کام کیا کرنا ہے کام کیا کرنا ہے ایک پیج نکالو ایک پیج نکالو دو پیج نکالو اور پیج کے اندر شوٹ میں ان کو لکھ لو شوٹ کے اندر ان کو لکھ لو شوٹ میں لکھ کے آپ کے سامنے جہاں پر آپ بیٹھ کے ادن کرتے ہیں وہاں سامنے لگا دو اور دن میں تین بار اگلے دس دن تک پڑھتے رہے نا کیونکہ ماتر پانچ منٹ کا سمیں لگے گا تین بار پڑھے نا دماغ سے پڑھنا یہ نہیں کی نورمل دماغ تو چل رہا ہے کھیلنے میں اور اس کو پڑھ رہے ہو وہ کام نہیں کرنا ہے صرف پڑھنا ہے تو اسی کو پڑھنا ہے اپنے آپ یاد ہو جائیں گے دوستو تو کمنٹ کر کے بتا دو آج کی کلاس آپ کو کیسی لگی اگر اچھی لگی ہے نا اچھی لگی ہے نا تو کم سے کم پانچ دس پندرہ بیس میتروں کو سیر کرو لائک کرو لائک ایک لائک آپ کا ہمارا منوبل بڑھاتا ہے تو لائک کریں اور جو نئے ساتھی جڑے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کریں دوستو باقی کی کلاسے پلیلیسٹ میں اپلبد ہے یہ نوٹس کچھ آمن آن لائن کلاسے جے پر اپلبد ہے وہاں سے آپ راب کر سکتے ہیں کوئی بھی جان کری چاہیے تو انسٹاگرام لنک دسکرپسن میں دیا ہوا ہے آپ سبھی ساتھیوں کو بہت بہت دنیواد جے ہند جے بارت ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں